بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل کے ساتھ آسکر بلوگ کرتے ہیں شروع تو ابھی نا آج مشلہ سے سنڈے کا دن ہے تو سنڈے آلے دن پاپا کی بھی چھٹی ہوتی ہے اور ہمیں ادویسے بھی فری ہوں تو ابھی نا فصل میں لگانے کے رادہ بن رہا ہے پانی تو جو گندوں کی فصل ہے اس میں سب لوگوں نے پانی لگا لیا ہے تو ہمارا رہ گیا پانی تو ہم لوگوں نے لگانے تو ابھی آج جنیٹر رکھا گا 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 گھر پہ تو وہ لے کے چلیں گے خیتوں میں تو چل کے پانی لگاتے ہیں تو سب سے پہلے لانے پتیل پیٹرول تو چل کے پہلے پیٹرول لے کے آتے ہیں اس کے بعد پھر چلتے ہیں پیٹرول لے کے آگیا ہوں میں اس میں نے تقریباً تین بورٹلیں یہ آپ چیک کریں شعفت کرنے لگیں ایک دو اور یہ تین تو ابھی یہ لے کے آگیا ہوں باقی کم پرے گی تو دوبارہ لے کے آ جوں گا یہ جنریٹر ہے تو جنریٹر کے پر شاپر رکھ لیا ہے باقی گیلن بھی یہاں پر یہ تو ابھی ہم لے کے جانے لگیں چھت پہ آیا ہوں تو ایک تو چاہیے کئی اور دوسرے نمبر پہ تھوڑا سا باجرہ ڈالنے بھی چوز ہوگا جب چھت پہ آئی ہیں ابھی نا کئی لینے کے لیے میں چھت پہ آیا ہوں بس نکلتے ہیں کھیت کی طرف باقی گیا وادہ خاد لینے کے لیے تھوڑی سی تو خادشاہ بھی پھینکنی ہے باقی چھوٹے موٹے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں نا کہ بس پھیلے لگے گاتا ہے یعنی کہ جن اس طرح کا کام ہو جائے تو بہت بہت یعنی کہ بندہ تھک جاتے تو کپرے بھی بھر جاتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں تو ابھی میں جا رہوں کھیت کی طرف خادشاہ لاکے دے آیا ہوں باقی جنریٹر بھی فیڈ کر لیا تو چلا دیئے بابا ماں پر بیٹھے ہوئے تو چل کے میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی اور ماشاء اللہ سے آج نہ موسم بھی فل زبردہ سے ایسی زبردہ دھوب لگی بھی نا کل پتہ ہی گیا وہ کل اتنی زیادہ ہوا چلی تھی نا اور یعنی کہ موسم تھنڈا ہو گیا تھا تو ابھی میں جا رہا ہوں ابھی میں لاکے خادشاہ دیکھا ہے باقی بائک میں چاچو کی کھری کرنے چلا گیا تھا حویلی میں ابھی آپ یہ چیک کریں فصل نہ فل خوشک ہو گئی ہے یعنی کہ بلکل سوک گئی ہے اب تو چیک کریں دھرارے آ رہی ہیں یعنی کہ جب دھرارے آئیں تو سمجھ جائیں کہ پہلی فصل خوشک ہو گئی ہے تو اس سائٹ پانی بھی لگایا ہے ابھی آستہ آستہ ہی نا پانی آئے گا تو جیسی پانی آتا ہے تو پھر وہ دوسری سائٹ پہ لگا لیں گے پانی باقی ابھی میں جا رہا ہوں اس سائٹ کو پانی دیکھنے کے لیے جہاں سے پانی آ رہا ہے تو آپ کو باقیتہ دیکھاتے ہیں بننے کے اوپر چلنا مشکل ہوتا ہے ابھی یہ چیک کریں یہاں تک پانی آ گیا ہے تو اس پورشن میں تھوڑا بہت رہ گیا ہے تو پیچھے سے سارا لگ گیا پانی اچھا جب فصل خوشک ہوتی ہے تو اس میں کافی زیادہ یعنی کہ پانی لگانا پڑتا ہے کیونکہ تھوڑے پانی سے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پیتی جادی زمین کیونکہ بہت پیاسی ہوتی ہے ابھی جب سے ہم لوگوں نے گندم کاشت کی تب سے ہم لوگوں نے پانی بھی اس میں نہیں لگایا ویسے بھی تقریباً ایک ہی پانی لگتا ہے پہلا جو پانی ہوتا ہے وہ بارش کو ہوتا ہے باقی جو پانی دوسرا پانی لگتا ہے وہ اپنا لازمی نا جنریٹر سے یا موٹر سے یا ٹیوویلز یعنی اس طرح کی کوئی بھی چیز ہوتی جسے پانی لگانا پڑتا ہے تو پائپ ہم لوگوں نے بچھایا ہے کافی پروبلم کے ساتھ پائپ جو ہوتا ہے بچھانا پڑتا ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں پا کہہ رہا ہے جنریٹر دکھاتا ہوں جہاں پر ہم لوگوں نے فٹ کیا ہوا ہے ابھی نا آپ یہ جگہ چیک کریں جو پورشن نا یعنی کہ جہاں سے مٹی یعنی کہ کم میں یہ اونچی سائیڈ ہے اور یہ نیچی سائیڈ ہے تو اس سائیڈ پانی زیادہ کھڑا ہو گیا یہ آپ چیک کریں یعنی کہ اتنا زیادہ پانی ہو گیا ہے کہ پیر ڈوب جاتا ہے یہاں پر اور باقی وہ اونچی سائیڈ ہے تو ادھر پانی اب تک نہیں چڑھا آستہ آستہ ماں پر بھی چڑھ جائے گا یہ سارا پیچ گیا ہے یعنی کہ پانی لگنے کے ہم پیچنا کہتے ہیں یہ آپ چیک کریں یہ پانی ماشیلہ سے آ رہا ہے پانی میں مزہ بہت آتا ہے سردیوں میں گرم پانی نکلتا اور گرمیوں میں تھنڈا پانی باقی یہ پائے پہ تو یہ وہ وہاں سے گھوم کے وہ ساتھالا جو کھیتے وہاں پر بور ہوا ہے وہاں سے پانی نکلتا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ بورے اس پائپ کے اندر سے پانی آ رہا ہے اور یہ جینیٹر رکھا رہا ہے سامنے آلے ہمارا کھیتے ہیں اس سائد بچے گینڈڈڈا کھیلنے سامنے آلے ہم نے تقریباً آل موسٹ 9.45 پہ پونے دس وزے جینیٹر چلایا ہے تو ابھی مجھے امید ہے کم سے کھم بینا کوئی چار پانچ بچ جانے کیونکہ فصل میں کافی پیاس تھی ہے تو اس سے پانی زیادہ لگے گا اور اس نے پینا بھی کچھ زیادہ ہی ہے تو ابھی میں بیٹھا ہوں پاپا گھر پہ چلے گئے ہیں تو تھوڑی دیر اس کا ویڈ کریں گے لگائیں گے پھر دوسری سائیڈ بھی لگائیں گے اور ایسے کرتے کرتے ہمارا پانی لگ جائے گا اور دھوب آج کمال کی لگی مجھے پسینہ ہلکہ ہلکہ نا آپ چیک کریں آ رہا ہے تو باقی آج سندے کا دین تو سندے آلے دن یہ ہوتا ہے بچے جو ہوتے ہیں وہ چھٹی آلہ دن ماشاء اللہ فارغ ہوتے ہیں تو آج وہ گینڈڈڈا کھیلنے میں آپ کو وہ بھی دکھایا تھا پہلے بھی دوبارہ دکھاتا ہوں کہ ابھی وہ نہ کھیل رہے ہیں وہ آپ چیک کریں بچے سٹیمنا کھلنے میں مشروف مصروف ہیں پیاز لگ رہی تھی تو پانی ایسے پی لیا ہے ہماری فصل کے سات والی فصل یہ آپ چیک کریں تو یہ دیکھیں کتنی خوشک ہو گئی یعنی کہ فل پانی اس میں سوک گیا تو اس سے بھی پانی کی ضرورت ہے اب دیکھیں وہ بھائی پانی کب لگاتے جن کی یہ فصل ہے تو باقی اس طرح خوشک نہیں کرنی چاہیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جیسی سوکے تو پانی آپ جلدی سے لگا دیں باقی یہ دیکھیں کتنی زیادہ خوشک ہو گئی ہے ہماری میں تو ماشاء اللہ پانی کافی زیادہ لگ گیا ہے پہلے نا ہمارا ارادہ بن رہا تھا کہ یہ نہریں نا ادھر سے پانی لگائیں گے تو ادھر سے پانی اس لیے نہیں لگایا گے کیونکہ پانی کافی زیادہ کم میں اگر زیادہ ہوتا تو لگا لیتے تو اس لیے ہم لوگوں نے پھر بور کے اوپر جنیٹے رکھا وہاں سے پانی لگایا ہے پہلے نا ہمارا ارادہ بن رہا تھا کہ جہاں پر بور ہوا ہے تو وہاں پر ہم لوگوں لگانے لگے تھے موٹر تو موٹر کا یہ ہونا تھا کہ گھر پر پڑی بھی چاچو کی بھی پڑی بھی موٹر تو وہ لانی تھی لا کے لگا دیتے اور تار ویسے بھی نا اس جگہ سے لے کر وہ پیچھے جہاں پر درخ لگے ہیں ادھر ہماری حویلی ہے تو حویلی پہ لائٹ بھی ہے تو وہاں تک تار بھی گئی بھی ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ وہاں سے اپنی لائٹ لے لیں گے اور موٹر لگائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جلدی سے ہماری جگہ جو ہے وہ پیچھ جائے گی یعنی کہ پانی لگ جائے گا تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ اتنی زیادہ یعنی کہ ٹینشن ہوگی اور آرام سے موٹر بھی لانی پڑے گی تار کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا سارا کچھ کرنا پڑے گا تو جس کی وجہ سے پھر ہم لوگ نے آخر کا جنیٹر کا بندوبست کیا جنیٹر ہمارے گھر پر آبا تھا تو وہ آئیں وہ لگا دی ہے تو ماشاءاللہ سے چل رہا ہے اب یہ ایک سائٹ پر لگا ہے دوسری سائٹ پر بھی انشاءاللہ لگ جائے گا تو امید ہے کچھ چار پانچ بچ جائیں گے تو یہی تھا چھوٹا سا ولوگ اگر اچھا لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں ساتھ بھی بیل آئیکن کو پریس کریں کہ آنے والی کوئی بھی نیو ویڈیو سب سے پہلے بھی لاتا خیر آپ تک پہنچ سکے تو اسی ولوگ کو یہاں پر ہی انڈ کر دیں تو دعاوں میں یاد رکھئے کہ آپ کا بہت سارا پیار انشاءاللہ اگلے ولوگ میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ